موسیقی موسیقی مانٹ موریا پہ یہ ادھر جو ہے یہ ہیرودیس بادشاہ کا محل ہے جو کے بعد میں پلاتو اس کا محل بنتا ہے اور یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے ساتھ میں یہ ایکشلی یہ ہیرودیس بادشاہ کی بنائی ہوئی دیوار ہے یہ سارا یروشلن جو ہے خدا موسیقی کے دور کا ہے اور اس کے بعد کا جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہے throughout the centuries آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے گاؤں یا آپ کے شہر میں بھی تیس چالیس سال پہلے جو تھا اس کا رقبہ جو تھا یا اس کی جو آبادی تھی وہ اس کے میں سے گھر تھے جو انڈسٹری تھی وہ کتنی محدود تھی لیکن لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تیس چالیس سال بعد جو ہے وہ ابھی کتنا زیادہ وہ پھیل چکے ہیں ہمارے علاقے ہیں ہمارے گاؤں ہمارے شہر تو خدا موسیقی کو یہاں پہ جو ہے ہیرودیس بادشاہ کا محل جو تھا جو کہ بعد میں پلاتو اس کا آفیس بنتا ہے یا اس کا گھر بنتا ہے اس کی ریزیڈنس بنتی ہے یہاں پہ اس پہ سلیق کا فتوہ دیا جاتا ہے خدا موسیقی یہاں سے نکل کے یہ دیوار کے ساتھ اور یہاں پہ گینت گیٹ ہے یہ یہاں پہ دروازہ ہے اور خدا موسیقی یہاں سے اس دروازے سے باہر نکلتا ہے آج یہاں پہ دروازہ جو ہے وہ آرکیولوجس نے یہ دروازہ دریافت بھی کیا ہے اور یہ چرچ اف ریڈیمر کا چرچ ہے اس کے اندر اس کی ایکسکویشن موجود ہیں اور اس کے باہر جو ہے یہ جو یلو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گلگوتا ہے یہاں پہ کچھ ٹیلے کچھ ویران جگہ ہے یہاں چھوٹی سی چٹان ہے جو گلگوتا کہا جاتا ہے یہ دیکھیں اور یہ نشان جو ہے گلگوتا کلوری تو یہ خدا موسیقی کے دور میں یہ جگہ جو تھی یہ شہر سے باہر ہے لیکن اتنی باہر بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی شہر سے دور ہو بلکہ یہ شہر میں انٹر ہونے والے لوگوں کو بھی صاف نظر آتا ہے مسلوب ہوئے لوگ اور جو شہر کے اندر ہیں ان کو بھی کیونکہ یہ چٹان پی تھا شہر کے اندر بھی جو ہیں لوگ ان کو بھی جو لوگ مسلوب ہوتے تھے وہ ٹھیک نظر آتے تھے تو آج میں آپ کو ان ساری جگہوں پر لے کے چلوں گا اور ان جگہوں پر بھی لے کے چلوں گا جن کے بارے میں کچھ غلط انفرمیشن دی جاتی ہیں کہ وہ خدا موسیقی کی اصل قبر ہے اور جو ہولی سیپلکر ہے جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پہ میں آپ کو لے کے بھی چلوں گا اور وہ صحیح نہیں ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دوسری جگہ پہ بھی لے کے چلوں گا جس کو گارڈنس ٹوم کہتے ہیں وہاں پہ بھی لے کے چلوں گا اور ساری تفصیل اس کے بارے میں بتاؤں گا سامنے آپ کو میں کبر دکھا رہا ہوں جس میں ایک گار ہے اور اس کے آگے ایک پتھر ہے جو اس کے آگے لڑکایا جاتا ہے جس طرح کے انا جیل میں بتا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے اردگیر جو ہے وہ باغ بھی ہے تو یہ بلکل ایسے ہی لگتا ہے جس طرح سے انا جیل میں اس کے ڈسکرپشن دی گئی ہے خدام یوسمس کی قبر کی لیکن یہ بلکل بھی خدام یوسمس کی قبر نہیں ہے بلکہ آج آرکیولوجس اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حیرودیس بادشاہ کے خاندان یا کسی اور امیر گھرانے کی یہ قبر ہے اور ایسی قبریں آپ کو یروشلم کے گردوروں میں بہت زیادہ ملیں گے اور اس لئے اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح سے کوئی قبر دکھا کے آپ کو بولے کہ یہ خدام یوسمس کی ایکسل قبر ہے تو اس پر ہرگز بھی ایمان اور یقین نہیں کرنا بلکہ اپنے ایمان کو جہاں بہمیشہ قائم رکھنا ہے تو ابھی میں آپ کو اور زیادہ تب اس کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی میں اس جگہ پہ ہوں جس کو گارڈن سٹون کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھام پیدا کیے گئے کہ یہ خدام یوسمس کی قبر ہے یہاں پہ وہ دفن ہوا اور یہاں پہ وہ زندہ ہوا میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا کہ یہ 1883 میں چارلز گارڈن جو کہ بریٹش جنرل تھا وہ یروشلم میں آتا ہے اور یہاں نزدیک ہی ڈیمیسکس گیٹ ہے وہاں پہ وہ ڈیمیسکس گیٹ پہ کھڑا ہو کے جب باہر دیکھتا ہے یروشلم میں تو اس کو یہاں پہ کچھ قبریں نظر آتی ہیں اور وہ یہاں پہ آکے اس کو سکل ٹائپ ایک جگہ نظر آتی ہے کھوپڑی کی طرح جگہ نظر آتی ہے اور اس کو گلگوتا کہتا ہے اور یہی پہ کہتا ہے کہ خدام یوسمسی دفن ہوا لیکن آرکیولوجس نے اس کلیم کو بالکل بے بنیاد قرار دیا ہے اور آرکیولوجس کے مطابق یہ قبر جو ہے خدام یوسمسی ساتھ آٹھ سو سال پرانی ہے اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے اور کچھ آرکیولوجس کے مطابق یہ برونز ایج کی ہے خدام یوسمسی سے دو ہزار سال تقریبا دو ہزار سال پہلے کی قبر ہے اور اس کے بعد یہ استعمال نہیں ہوئی خدام یوسمسی کے دور میں اور اس کے بعد خدام یوسمسی کے چار سو زالبات بیزن ٹائم ٹائم میں اس قبر کو دوبارہ سے استعمال کیا گیا خدام یوسمسی کے دور میں اس قبر کو بالکل استعمال نہیں کیا گیا انجیل میں لکھا ہے کہ وہ قبر جو تھی ایک نئی قبر تھی جہاں پہ خدام یوسمسی کو دفن کیا گیا تھا اس لئے یہ قبر ہرگز خدام یوسمسی کی قبر نہیں ہے اور آج بلکہ یہ خود بھی جو جہاں پہ اس جگہ کی کیئر کرتے ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے بروچر پر یہ لکھا ہو یہ دیکھیں تو اس کے بارے میں بالکل بھی یہ کہنا کہ یہ خدام یوسمسی کی قبر ہے ہرگز بے بنیاد ہے اور یہ پتھر نظر آ رہا ہے یہ بھی اس قبر کے آگے کا پتھر نہیں ہے یعنی کہ اس کے ساتھ اس کو کبر نہیں کیا گیا تھا اور نہ اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دروازہ ہے کبر کا یہ بہت بڑا ہے یہ پتھر بہت چھوٹا ہے اور اس کی جو یہ چڑائی جو ہے یہاں سے بھی دیکھیں تو یہ جو ہے یہ بہت کم ہے اس جگہ سے جہاں پہ اس کو رول کیا جاتا تھا کہ یہاں پہ یہ چڑائی ہے یہ اس سے دوگنی ہے اس پتھر سے سو یہ ویسے ہی نشان کی دور پہ انہوں نے در ایک پتھر رکھا ہے یہ اس کبر کا اصلی پتھر نہیں ہے تو میں بھی آپ کو اس جگہ پہ لے کے چلوں گا جہاں پہ خوداندیسومسی حقیقت میں دفن ہوا جہاں پہ گلگوتا ہے جہاں پہ وہ مسلوب ہوا جہاں پہ اس کو دفن کیا گیا اور جہاں پہ وہ زندہ ہوا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کبر کا اندر کا حصہ ضرور دکھانا چاہوں گا تو یہ کبر جو ہے چارلز گارڈن کے نام سے مشہور اس کو گارڈن ٹوم کا جاتا تھا اور پھر آہستہ اس کو گارڈن ٹوم کا نام دے دیا گیا گارڈن سے گارڈن بن گیا جس طرح سے نظیق باغ بھی نظر آتا ہے یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیروڈیس بادشاہ کا محل تھا جو کے بعد میں پیلاتوس کی ریزڈنس بنتی ہے یہ جو آگے یہ دیواز جب ہی نظر آ رہی ہے یہ ہیروڈیس بادشاہ اور پھر پیلاتوس کا گھر یہاں پہ خودام یسن مسی کو پتپا دیا جاتا ہے مسلوب کرنے کا اور یہاں سے وہ کلوری کی طرف چلتا ہے تو ابھی ہم سب چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پہ خودام یسن مسی کو مسلوب کیا گیا اور جہاں پہ اس کو دفن کیا گیا اور جہاں پہ وہ زندہ ہوا جی ابھی میں بالکل یہ مسلوب ہونے کی جگہ گولگوٹا کلوری کی پہاڑی کلوری کی چیٹان کے سامنے اور پھر اس کی قبری بھی یہاں پہ نزدیک ہے اس طرح کیے کہ اینا نجیل میں لکھا ہے کہ اس کی وہاں قریب ہی باغ تھا اور اس میں قبر تھی نئی قبر تھی تو میں بلکل اس جگہ کے سامنے ہوں جہاں پہ ابھی یہ چرچ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس طرف جو ہے یہ آپ کو چرچ نظر آ رہا ہے یہ چرچ آف ریڈیمر ہے یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گلی پیچھے سے جاتی ہے یہ وہاں پہ گینتھ گیٹ ہے جہاں سے خداونگی اسمہ سی سلیب اٹھا کر باہر نکلتا ہے اور ابھی میں نے آپ کو ہیرادیس بادشاہ کا پینترس پیدا تو اس کا محل بھی دکھایا اس کے باقیہ جات وہاں سے خداونگی اسمہ سلیب اٹھا کر باہر نکلتا ہے اور یہاں پہ اس کو مسلوب کیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو اندر لے کے چلوں گا اور خریب ہی اس کی قبر ہے جہاں پہ اس کو دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ زندہ بھی ہوتا ہے تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں خدا میرسو مسیح کے رسول یا کوئی بھی جو اس پر ایمان لانے والے تھے جب ان کو ایک دفعہ پتا چلا کہ خدا میرسو مسیح کہاں دفن ہوئے کہاں پہ اس کی جیوٹنے کی جگہ ہے یقیناً وہ کبھی بھی اس جگہ کو نہیں بھول سکتے یہاں پہ اس کو دفن کیا گیا اور پہلی سیدی سے ہی مسیح پوری دنیا سے خاص کر اٹلی سے اور یورپ کے دوسرے جگہ سے جہاں بھی ہنجیل کی مرادی کی گئی سارے ایشیا میں سے بھی اور خاص کر یروسلم کے مسیح جو ہیں وہ اس جگہ کو جانتے تھے اس جگہ کو جانتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ اس جگہ کو یاد رکھا اور اس جگہ کے ساتھ ان کی عقیدت تھی اور یہاں آکر دعا کرتے تھے ان کیا ہوتا ہے کہ سن 135 میں ہیڈرین بادشاہ روم کا وہ یہاں پہ ایفرادیتے ایک رومی دیوی کا مندر بنواتا ہے اور اس طرح سے خود امیلس مسیح کی جو مسلوب ہونے کی جگہ ہے گولگوتا کی چٹان اور اس کی قبر جو ہے وہ اس مندر کے نیچے آ جاتے ہیں لیکن مسیحی یقیناً اس جگہ کو نہیں بول سکتے ان کی عقیدت ویسے ہی رہی ہے اور وہ اس جگہ کو پہچانتے اور جانتے تھے اور انہوں نے نسل دن نسل اپنے دوسرے مسیحی بھائیوں کو اس جگہ کے بارے میں ہمیشہ آگاہ رکھا کہ کہاں پہ وہ مسلوب ہوا کہاں پہ اس کو دفن کیا گیا چوتھی صدی کی پہلی تین دہائیوں میں مہکیریس جو کہ اس وقت کے یوروشلم میں بیشف تھے انہوں نے کانسٹرنگ بادشاہ کی اجازت کے ساتھ اس جگہ کی خدائی کروائی جہاں پہ افرادیت رومی دیوی کا مندر تھا اس جگہ کی خدائی کروائی اور یہاں سے اس نے کلوری کی چٹان اور خدا یوسمس کی قبر دریافت احران کن بات کہ اس قبر میں ان کو بہت سے مسیحی نشانات ملے جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہاں پہ مسیحی جو ہیں وہ دعا کرتے تھے یہ اس جگہ کے ساتھ ان کی خاص عقیدت تھی مچھلی یا سلیب کا نشان یا کشتی کا نشان تو اس طرح سے ان کو مختلف نشانات وہاں پہ ملے تو پھر کانسٹرنگ بادشاہ نے اپنی ماں مقدسہ ہیلن کو یہ ذیمہ داری سومپی کے یہاں پہ جو ہے خدا یوسمسی کی اس پاک جگہ پہ ایک چرچ بنایا جائے اس کے بعد اس جگہ کو محفوظ کیا گیا گلگوٹا کی چٹان کو کین کیا ہوتا ہے کہ ساتھنی سادی کے شروع میں پرشنز آتے ہیں اور اس جگہ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس چرچ کو خملہ کرتے ہیں اور اس کو ڈیسٹرائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو رینووٹ کیا جاتا ہے چرچ کو اس جگہ کو پھر سے محفوظ کیا جاتا ہے لیکن سان ایک ہزار نو میں الحکیم جو کہ مسلمان ایک فیتمید خلیفہ تھا اس نے جو ہے اس جگہ کو بالکل مسمار کیا اور اور یہاں پہ سارے جو چرچ کی مطلب ایون کے خدا یوسو مسیح کی قبر کے جو سارے اس کی قبر تھی اس کو مکمل طور پر اس نے تباہ و برباد کیا ریزہ ریزہ کر دیا اور جس کے نتیجے میں سلیوی جنگیں ہوئیں اور یورپ سے جو ہیں وہ فوجیں آئیں تاکہ اس پاک سرزمین کو محفوظ کیا جائے تو اس طرح سے کروسیڈرز نے تقریباً بارویں صدی میں ایک ہزار نینانوے میں وہ یہاں پہ آئے جنگ کی یوروشلم کو فضا کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ چرچ بنائے تو آج یہ چرچ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دراصل خروسیڈرز کا بنائے ہوئا چرچ ہے ان فوجیوں کا ان لوگوں کا ہے جو سلیوی جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے یہاں پہ آئے کہ انہوں نے یوروشلم کو فضا کیا تو آج یہ جو ہے یہ بارویں صدی کے شروع کا یہ چرچ آپ کو نظر آتا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے اندر لے کے چلوں گا آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جان پہ خود آمد یسو مسیح ہوا اور آج بھی مسیح ہی جو ہیں یہ دیکھیں کہ کتما یہاں پہ حجوم ہے اور اندر بھی آپ دیکھیں گے اور سارا دن اور رات تک یہ لوگ اسی طرح سے خود آمد یسو مسیح کے ساتھ اپنی اقیدت اپنی پیار محبت جو ہے وہ ظاہر کرنے آتے ہیں اور وہ جگہ دیکھنے آتے ہیں جہاں پر اس نے اپنا خون بھایا جہاں پہ وہ مارہ جہاں پہ مسلوب ہوا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ وہ خودہ ہم یسو مسیح کی قابل نہیں ہے اب اگر آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے تو آپ میرے ساتھ آئیں اور اس پاک مکام کی زیارت کریں پہلے میں آپ کو کلوری کی پہاڑی پر لے کر چلوں گا جہاں پہ خودہ ہم یسو مسیح کو مسلوب کیا جاتا ہے پھر میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں پہ اس کا بدن جو ہے دفن کے لئے تیار کیا جاتا ہے یہ دیکھیں کہ سارے لوگ جو ہیں گولگوٹا کی چٹان پر جانے کے لئے اوپر جا رہے ہیں ابھی اس سارے چرچ میں جو جگہ بلکل محفوظ ہے وہ یہ ہی ہے گولگوٹا کی چٹان وہ جگہ جہاں پہ خودہ ہم یسو مسیح کی سلیپ گاڑی کیا ہے دیکھیں کہ یہ سب لائن میں لگے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لئے جہاں پہ خودہ ہم یسو مسیح نے اپنا خون بھایا ہے میں ابھی آپ کو قریب سے جا کر وہ جگہ دکھاؤں گا اچھا ابھی یہاں پہ ہے کیا یہاں پہ وہ پتھر ہے اور خاص کر وہ پتھر میں وہ ایک سراخ جہاں پہ سلیپ کو گارنے کے لئے جو اس کو ٹکس کرنے کے لئے کیا جاتا تھا وہ موجود اور وہ چٹان موجود ہے جہاں پہ اس کا خون بہا جہاں پہ خون کی بوندے گریں تو آپ آئیں میرے ساتھ اور ہم سب اس مقام کی زیارت کرتے ہیں یہاں بالکل میں خودہ ہم یسو مسیح قبر کے اندر داخل ہو رہا ہوں آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں وہ جگہ جہاں اس کا جسم رکھا گیا اور یہی جو ہے اس کے جی اٹھنے کے جگہ بھی ہے کیونکہ یہاں پہ خودہ ہم یسو مسیح قبر کے اندر ہو رہا ہوں یہاں پہ خودہ ہم یسو مسیح کا بدن رکھا گیا پاک اور یہاں ہی پہ وہ زندہ ہوا ہے یہاں بالکل گولگوٹا کی چٹان کی اوپر ہوں جہاں پہ خودہ ہم یسو مسیح ہی سنیب ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس کو سنیب دی جاتی ہے یہ پتھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گولگوٹا کی چٹان کا ہی پتھر ہے اور یہ الٹاک کے لیچھے وہ جگہ ہے جہاں پہ خودہ ہم یسو مسیح کی سنیب گاری گئی جہاں سب لوگ رہے ہیں اس سے آپ وہ ہاتھ لگاتے ہیں اور اس سے آپ کو محسوس کرتے ہیں جہاں پہ اس نے اپنا خون بہایا میں آپ سب کی طرف سے اس سے آپ کو حافظاتا ہوں اور خدا نے مجھے یہ شرف دیا اور آپ کی لئے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ سب کو اپنے بڑا فضل دے آپ سب کی دعاوں کو قبول کرے اور آپ سب کو اور بھی زیادہ اپنے نزدیک کرے آپ سب کو بہت زیادہ برکت ہے یہ گولگوٹا کی چٹان جہاں پہ خودہ خودہ جہاں پہ خودہ محسوس کا خون جو ہے ششمہ کی طرح بہتا ہے چہاں تو اس کے ہاتھوں میں کیل گاڑے جاتے ہیں چہاں تو اس کے پاؤں میں کیل گاڑے جاتے ہیں یہاں پہ وہ کوکارتا ہے درد کے ساتھ وہ ناجیل میں لکھا ہے کہ خودہ مجھسوس مسیح کو سلیپ سے اتار کر دفن کے لئے تیار کیا جاتا ہے اس کو مقدسہ مریم کی گود میں رکھا جاتا ہے جس رام چودہ مکام کی عبادت میں پڑھتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے چلوں گا جہاں پہ خودہ مجھسوس کا بدن جو ہے وہ سلیپ سے اتار کرنے کے لکھا جاتا ہے اس کو دفن کے لئے تیار کیا جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ گولگوٹا کی چٹان کا یہ تھوڑا سا حصہ دکھاؤں جو یہاں سے بھی بڑے واضح نظر آتا ہے ابھی میں آپ کو یہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر خودہ مجھسوس کا بدن جو ہے وہ دفن کے لئے تیار کیا جاتا ہے یہ سارے لوگ جو اسے کا کوئی چھومتے ہیں اور کیوں نہ چھومیں یہاں پہ خودہ مجھسوس کا پاک بدن رکھا گیا ہے اور اس کے بعد خودہ مجھسوس کو دفن کیا گیا جس طرح کے ناجیل میں لکھا ہے کہ وہاں قریب ہی باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کسی کو نہیں رکھا گیا تھا تو ابھی میں آپ کو خاص اس قبر میں لے کر چلتا ہوں اب دیکھیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہاں دافر ہونے کے لئے یہ سامنے آپ کو خدا مجھسوس کی قبر نظر آ رہی ہے یہ باہر مرمت کا کام ہو رہا ہے ابھی ابھی میں قبر سے باہر آ چکا ہوں جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ابھی میں انٹر ہوا تھا اور آپ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا جس طرح میں اس دور میں قبریں کیسی ہوتی تھی اس دور میں دفن کیسے ہوتے تھے اور یہ سائی تفصیل اس چرچ کے بارے میں بھی خدا مجھسوس کی قبر اور گلگوتہ کے ساری ہسٹری جو میں اور زیادہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ روشلن سے خدا مجھسوس مسیح قبر خدا مجھسوس مسیح کے جیوٹھنے کی جگہ سے آپ سب کو میں اسلام کہتا ہوں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں اس زیارت کے لئے اور دعا کرتا ہوں خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے مسیح مسلوب اور جو کہ مردوں میں سے زندہ ہے جو ہم سب کا خداوند ہے وہ ہم سب کو ہمیشہ اپنا فضل دے کہ اس کے پیار میں بھڑیں اور ایمان میں ہمیشہ مضبوط ہوں قائم رہیں اور اور بھی زیادہ بھڑتے رہیں تو آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے آمین